ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے یوزر آئی ڈی ہے حق حبیبی کر کے یوزر آئی ڈی مالوی کرنا چاہتے ہیں کہ شافعی امام کے پیچھے حنفی مقلد لوگوں کی نماز ہو جائے گی حنفی مسلک کے ماننے والوں کی یا نہیں اور علماء جو بتاتے ہیں کہ اگر شافعی مسلک کے امام حنفی ریایت کرے مسلک کی تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ریایت کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے تو دیکھیں شافعی صحیح لقیدہ سنی امام کے پیچھے حنفی مسلک کے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی اور ریایت کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حنفی امام ہمارے فرائض کی اور مفسدات نماز وغیرہ طہارت کے تعلق سے اگر ریایت برتتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی نماز درست یعنی ہماری نماز ان کے پیچھے درست ہو جائے گی مثلا یہ کہ شافعی اور حنفیوں کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں وضو کے تعلق سے بھی اور دیگر مسائل کے تعلق سے بھی تو اگر ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے نزدیک وضو کو توڑتا ہے یا پھر ہمارے نزدیک ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا تو اگر امام نے وہی فیل کیا ہے تو ان کی نماز اور ان کے پیچھے شافعی ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن حنفیوں کی نماز نہیں ہوگی اس کی مثال ایسے کہ جیسے اثر کے وقت کا زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو شافعی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اثر کا وقت نماز جب کھڑی کرتے ہیں تو ہمارے لئے وہ زہر کا وقت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہوتا ہے یہ ہے ریایت اس چیز کو کہتے ہیں کہ شافعی امام ایسی چیز پر عمل کرے کہ جس سے دونوں مسئلک اس کے اندر شامل ہو جائیں یعنی دونوں مسئلک کے لئے آسانی ہو جائے اس کا اگزامپل اس طرح سمجھے کہ جیسے ان کے نزدیک اثر کی نماز دوپہر کو تین بجے لگ جائے گی اور یہ ٹائم تین سے پانچ تک رہے گا یہ ایک صرف مثال ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اثر کا وقت جو ہے تین بجے لگے گا اور ہمارے ہنفیوں کے نزدیک اثر کی نماز کا وقت ساڑھے تین لگے گا ساڑھے تین سے پانچ تو ریایت اب اس چیز کو کہیں گے کہ اگر شافعی تین بجے اثر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو ہنفی لوگ ان کے پیچے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارا وقت ابھی شروع نہیں ہوا وہ وقت شروع ہوتا ہے جب سایہ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی ہمارے مطابق سمجھیں ساڑھے تین بجے تو اگر شافعی امام ہمارے لیے تھوڑی ریایت دے تو وہ نماز تین کے بدلے ساڑھے تین پڑھ لے یا چار بجے پڑھ لے تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ چار بجے نماز پڑھنے سے ہمارا وقت بھی شامل ہو جائے گا اور ان کا وقت بھی شامل ہو جائے گا تو اسے کہتے ہیں ریایت دینا اب کیونکہ وقت تین سے پانچ بجے تک ہے تو اس دوران کبھی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر تین بجے پڑھیں گے تو ہم نہیں پڑھ سکتے ان کے پیچھے وہ تنہا پڑھیں گے اور اگر وہ چار بجے پڑھیں گے تو بھی چار بجے ان کا بھی وقت رہے گا سات میں ہمارا وقت بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو اس طرح اگر امام اتنی ریایت دیتا ہے ہمارے مفسدات نماز میں ہمارے فرائز میں خاص طور سے تحارت کے تعلق سے تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی اب جیسے مسے کلیں کہ ہمارے نزدیک ایک چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے اور ان کے نزدیک ایک بال پر مسا کر لینے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا تو ظاہر چی بات ہے کہ اگر امام صاحب نے شافعی مسلک کے صرف ایک بال پر مسا کیا یا صرف اتنا سا بالوں پر مسا کیا اور یہ ہمارے نزدیک ایک چوتھائی نہیں ہوا تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی لیکن امام صاحب نے تھوڑی اضافہ کیا اس کے اندر مسے میں ایک چوتھائی کرائیا ہاف سر کا مسا کیا تو ایسی صورت میں کیونکہ ہمارا مسا بھی اس میں شامل ہو گیا اور ان کا کام بھی ہو گیا تو اگر وہ اتنی ریایت کرتے ہیں یعنی اپنے مستحب پر عمل کریں گے تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی اسی طرح خون نکلنے کے تعلق سے کہ اگر جسم سے خون نکل کے بہ گیا حالات نماز میں تو ہمارے نزدیک نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اگر ان کے نزدیک نہیں ٹوٹے گی تو ان کے نماز ہو جائے گی یا اگر وہ دیکھ کر قرآن پاک سامنے رکھ کے کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ نماز نہیں ہوگی تو یہ ساری ریایت ہیں اگر امام شعفائی جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ حنفیوں کے لیے اتنی ریایت کو بھرتتے ہیں کہ مسا پورے چوتھائی سرکہ کرتے ہیں اور اثر کی نماز واقعی تھوڑی تاخیر کر کے دیر کر کے پڑھاتے ہیں تاکہ ہنفیوں کا اثر کا وقت بھی آ جائے تو یہ معاملہ درست ہے ان کے پیچھے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں اور شعفائی مسلک کے امام کو کرنا بھی یہی چاہیے کہ خاص طور سے سوال کیرالہ سے زیادہ آتا ہے غالباً کیرالہ میں جو شعفائی مسلک کے امام زیادہ ہیں اس طریقے کی جتنے سوال ہیں اس میں سے نبے فیصد کیرالہ والوں کی طرف سے ہی رہتے ہیں کہ یہاں جو لوگ یہاں کام کرنے کیرالہ جاتے ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہاں جو امام ہوتے ہیں وہ شعفائی ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو یہ ساری صورتیں ہیں کہ اگر وہ ہمارے تحارت کے اور مفصدات ہیں نماز کے اور نماز کے فساد کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی ریایت بڑھتے ہیں کہ تو نماز ہو جائے گی ریایت کی اس چیز کو کہتے ہیں وہ ایک میں آپ کو مثال دے دیا سر کی نماز سے اسی طرح اگر وہ چھوٹے ہوت سے وضو کریں گے یا ایسے کم پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے وضو کریں گے مثلا یہ کہ اگر ایک بالٹی کے اندر وہ اسی طرح ہاتھ ڈال کے وضو کر لیں گے تو یہ سارے معاملوں میں پھر ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے سارے معاملے دیکھے ہی نہیں کہ کبھی نماز میں خون بہا یا نہیں بہا لیکن کبھی وضو کرتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ چوتھائی سر کا یا پورے سر کا مسا کرتے ہیں اور باقی معاملے بھی کوئی ایسے نہیں ہیں تو پھر ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے جب تک اپنی آنکھوں سے خود کچھ نہ دیکھاؤ بس وقت اثر کا تو ظاہر سے بات ہے کہ نظر آ جائے گا کہ اگر انہوں نے اثر کا وقت لگتے ہی نماز شروع کر دی تو پھر ہمارے لئے وہ زہر کا وقت ہوگا اچھا ایک مسئلہ داڑھی کا بھی اس میں بہت زیادہ رہتا ہے کہ ان کی داڑھی چار انگل سے چار ایک مشت سے کم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی کیونکہ ان کے لئے کوئی واجب نہیں ہوتا ان کے وہاں صرف سنت اور فرض ہے واجب کچھ بھی نہیں ہے شافعی کے اندر غالباً تو اس لئے وہاں جو داڑھی کا رکھنا سنت ہے تو اگر ان کی داڑھی ایک مشت سے کم ہوگی اور باقی سارے معاملے وہ تحارت کے اور وضو بغیرہ کے بلکل درست کریں گے تو حنفی مسلک کے ماننے والوں کی نماز ان کے پیچھے بھی ہو جائے گی مگر بہتر یہی ہے کہ حنفیوں کو چاہیے کہ وہ حنفیوں کے پیچھے ہی نماز پڑھا کریں کوئی امام کو تلاش لیں یا کسی کو ایسا فیکٹری وکار خانے وغیرہ کے اندر امام مقرر کر لیں کہ جو باد شرع ہو تاکہ ان کی نماز کے اندر کوئی کراہت نہ ہو شافعی شافعی کے پیچھے پڑھیں بل فرض اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے امام صاحب اس چیز کی ریایت برت رہے ہیں اور امام صاحب بھی ظاہر اس بات ہے کہ جانتے ہی ہوں گے کہ میرے پیچھے پڑھنے والے حنفی مقتدی بھی ہیں لہذا میں اتنی ریایت کروں کہ اپنے مسلک کے اندر اتنی تھوڑی چھوٹ رکھوں کہ ان کی نماز ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے